کہا تو کچھ کریں پھر ہی میں جاؤں گی آپ کے ساتھ سیر کرنے مجھے یہ بھڑی اچھی نہیں لگتی دو چار دن تک میں اسے بھی بھگا دوں گا اور میں اور میری کووی جی خوب سیر سپاٹے کریں گے کالو جی آپ ایسا نہیں کر سکتے میں آپ کو پنکی کے ساتھ نہیں جانے دوں گی میں نہیں جانے دوں گی گوری اٹھو گوری اٹھو کیا ہوا ہے مجھے کہا نہیں جانے دوں گی گوری کبھی بھی نین سے جاگ جاتی ہے یہ تو ایک سپنا تھا یہ سپنا تھا گوری کیا کوئی ڈرابنا سپنا دیکھا ہے بہت ڈرابنا بہت ڈرابنا سپنا دیکھا میں نے گوری کیا دیکھا سپنے میں تم نے کچھ نہیں کل سے آپ دوسرے جنگل اکیلے نہیں جاؤگے میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی اچھا اچھا ٹھیک ہے اب تم سو جاؤ ایسے گوری کووی اور کالو کووہ پھر سے سو جاتے ہیں دوسرے روج گوری اور کالو جیسے ہی اڑتے ہیں وہاں کبوتر آتا ہے کالو جی ندی کے پاس کوئی کووی آئی ہے دوسرے جنگل سے وہ تمہیں بلا رہی ہے یہ سن کر گوری کا تو رنگ ہی اڑ جاتا ہے اس نے رات کو سپنے میں کالو کی دوسری شادی ہوتے جو دیکھی تھی کووی کون ہے وہ کووی نام کیا ہے اس کا پینکی نام بتا رہی تھی وہ ایسا کہتے ہوئے کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے پینکی پینکی یہاں اس جنگل میں کیسے آ گئی کون ہے پینکی اور تم اسے کیسے جانتے ہو پینکی میرے بچپن کی دوست ہے وہ میری بہن بنی ہوئی تھی ہم چھوٹے ہوتے ایک ساتھ ہی کھیلا کرتے تھے وہ جرور کسی مصیبت میں ہوگی میں اسے مل کر آتا ہوں پرنتو میں تمہیں پرنتو کالو گوری کی کوئی بات سنے بھی نہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے رات ہی مجھے کالو جی کی دوسری شادی کا سپنا آیا اور آج ہی یہ پینکی کہاں سے آ گئی کہیں میرا سپنا سچ تو نہیں ہونے جا رہا میں کالو کے پیچھے جاتی ہوں اور چھپ کر دیکھتی ہوں کہ کالو جی اسے کیا باتیں کر رہے ہیں ایسا سوچتے ہوئے گوری کبوی بھی کالو کے پیچھے جاتی ہے گوری کبوی ندی پر جا کر تھوڑا دور ایک پیڑ کے پیچھے چھپ جاتی ہے پینکی آپ یہاں اس جنگل میں کیسے پینکی کبوی تو رونے لگ جاتی ہے میرا پتی مر گیا اور بیٹا بھی چیل نے کھا لیا وہ چیل تو مجھے بھی کھانے ہی والی تھی کہ میں وہ جنگل چھوڑ کر یہاں آ گئی پھر تو بہت برا ہوا میں تو سوچ رہا تھا کہ تم خوشیوں بھری جندگی گجا رہی ہوگی اب تم چھپ کر جاؤ اس جنگل میں تمہیں کوئی جنتہ نہیں میں یہاں ہوں میں سب سنبھار لوں گا گوری بھی چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی کیسے باتیں کر رہا ہے اس کبوی سے کالو مجھ سے تو کبھی ایسے بات نہیں کی میں سب سنبھار لوں گا پھر گوری کبوی واپس چلی جاتی ہے آج سے پینکی آپ مجھے اپنا بھائی سمجھنا اور میں آپ کے لیے بھوجن بھی لے آیا کروں گا میں نے اپنا گھوصلہ تو بنا لیا ہے میں اکیلے بہت گھبرا رہی تھی اس لیے میں نے کبوتر سے آپ کو سندیز بھیجا آپ سے مل کر تھوڑا حوصلہ ہوا اب مجھے جانا ہوگا میری پتنی میرا انتجار کر رہی ہوگی ایسے کالو کفا وہاں سے چلا جاتا ہے ممہ ممہ پاپا صبح سے کہاں گے ہوئے ہیں تمہارے پاپا آج کل ایک کبوی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آ جائیں آج گھر میں سیدھا کرتی ہوں تمہارے پاپا کو کالو بھی بھوجن لے کر گھر آ جاتا ہے اگر پھر کبھی نہ دی پر گے اس کبوی سے ملنے تو میں اپنے جگو کو ساتھ لے کر اپنے میکے چلی جاؤں گی وہ میرے بچپن کے دوست ہے اور جو تم سمجھتی ہو ایسا نہیں ہے وہ بہت دکھی ہے اور اسے میری مدد کی ضرورت ہے اس جنگل میں اور بھی بہت سارے پکشی دکھی ہیں کس کس کی مدد کروگے تم میں تمہارے مو نہیں لگنا چاہتا یہ بھوجن لو اور کھا لو کالو کبوہ گوری کو بھوجن دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے کالو کچھ چاول کے دانے لے کر ندی پر پنکی کبوی کے پاس جاتا ہے پنکی یہ چاول آپ رکھ لیں کل میں کوئی فل لے آؤں گا ابھی آپ اس جنگل میں نہیں ہو ایسا میشرینотیں میرے ٹھایئی ... موسیقی